موسیقی 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 کہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کتنی سیٹس آپ لوگ اس پر الیکٹ ہو جائیں گے دیکھیں ایکزیکٹ تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں بتا سکتا ورکہ کبدا چل رہا ہوتا ہے کتنے ووٹرز کہاں کہاں ہیں ایکسپٹیشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی امید ہی ہے کہ چودہ سے پندہ سیٹیں ہم بہت اچھی پوزیشن میں ہیں اس پر اور اچھا رہا سکتا ہے سیفتین صاحب ایک انتہائی اہم سوال کرنے جا رہا ہوں آپ سے کیونکہ ماضی میں نا الیکشنز جس طرح آپ منپلیشن کی بات کر رہے ہیں ماضی میں ایم کیوں پاکستان کی جانت سے یہ الزام پاکستان طریقے صرف سے بہرحال اس کے اوپر لگتا رہا ہے کہ انہوں نے ہم سے ہمارے ووٹ بینک کو چھین آتا وہ کس طرح وہ ایک بیس الگ ہے کیا سمجھ رہے ہیں یہ جو انتقابات ہیں جو ہونے جا رہے ہیں اس میں کوئی ایسے خچات ہیں جماعت اسلامی کو کہ ہو سکتی ہے کوئی منپلیشن دیکھیں یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں نا جیسے ایم کی ایم ٹائپ کی جو ہمیشہ اپنا منڈیٹ بھیج دیتے ہیں تو وہ کوشش میں تو لگے ہوئے ہیں اور اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو یہ سارے دھندے کرتے ہیں کہ جی ہم سب سے اچھے اس کام کے لیے موضوع لوگ ہیں جو آپ کی خدمت کر سکتے ہیں تو وہ کر رہے ہیں کوشش میں لگے ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں ایم کی ایم نے جو آخری الیکشن کراچی میں لڑا تھا زمین انتخاب لانڈی سے ان کو دس ہزار ووٹ ملے تھے قومی ساملی کے انتخاب میں دس ہزار ووٹ تو یہ ان کی پوزیشن آخر وقت میں یہ ہو چکی تھی تو سیفیدین تو اس وقت تو صورتحال یہ جی نا کہ مطلب آپس میں ایک نہیں جب تو مرجرز ہو گا ہے تو اس سے نتائج دوسرے نہیں آئیں گے مختلف نہیں آئیں گے آپ تمہچتے ہیں حضرت بلیوں کی دمیں اگر باندھ دینا تو وہ ایک تو نہیں ہوتی یہ وہ لوگ ہیں جو اکھٹے ہوئے ہیں لیکن ایک دوسرے جو بہترین گالیاں اور الزامات لگا رہے تھے کچھ دن پہلے تک ان کی ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز دیکھتی جب جو کچھ دوسرے کے متعلق کٹے چھٹے کھول رہے تھے تو ان کا ایک ہونا کچھ بھی نہیں ہے ان کا کارکون جو ہے بہت زیادہ وہ تذبذب ہیں اور وہ اس قیادت کو ماننے کو تیاری نہیں گئے اچھا ایک خاص طب کے ایک آسیف الدین صاحب یہ بھی خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی گین کر رہی ہے کراچی کے امدر کیا سمجھتے ہیں دیکھیں پیپلز پارٹی کا گیم تو وہی گندہ گیم ہے جو ہمیشہ کرتی ہے دھانلی ہے کرپشن ہے وہ کرتی ہے تو وہ ملکہ کوئی نئی چیز نہیں ہے وہ تو کر رہی ہے نہیں میں ہی کہہ رہا گین کر رہی ہے پولٹیکلی اپنے آپ کو گین کر رہی ہے کبھی نہیں آیا نہیں نہیں تو اچھا میں سمجھا گیم کر رہی ہے گیم بھی کرتی ہے اور گین تو کرنے کا کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا پیپلز پارٹی کا چہرہ تو اتنی مطلب اچھی طرح آیا ہو چکا ہے اس کی کرپشن کا اور گوشتہ دور میں جو اسے بیمانی کی بلدیاتی انتخابات میں اسے تو وہ اتنی ایک پول ہو چکی ہے کہ کراچی میں اس کا گین کرنے کا تو کوئی سوالی پیدا نہیں تھا کیوں ابھی بارشیں ہوئی ہیں میر صاحب مختلف جگہوں پہ نکلے ہوئے تھے تصمیریں سوچال میڈی اب دونوں نے شیئر کی انہوں نے کا صاف کر تو دیا ہے پا جی میں اسی طرف آ رہا ہوں اصل میں میر صاحب بیچارے جو ہے نا اتنا اہل میر میرے خیال میں کراچی کو کبھی بھی نہیں ملا کہ یا تو ان کو کراچی کے متعلق پتہ ہی نہیں کراچی کس کو کہتے ہیں کراچی میں سرے ویک شارع فیصل نہیں ہے جس کا پانی خود ہی نکل جاتا ہے اس کا سلوپ اس طرح کا ہے وہ بھی گل بھر گئی تھی وہ بھی گل بھری بھی تھی اور بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے نالے صاف کروا دی ہوتے کوئی ان کی پلاننگ ہوتی تو کراچی کا یہاں نہ ہوتا تمام تصویریں صاف کر کے آپ کو بھیج تو دی ہیں پوری سوشل میڈیا پر لگا تو دی ہیں کہ بھئی صاف کر دی ہے دیکھیں اس طرح کی تصویروں سے کچھ بھی نہیں ہوتا اس طرح کے جھوٹ بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا کراچی کے عوام اس طرح بھی جس مصیبت کا شکار ہیں میں اس طرح بھی کتنے سارے علاقوں سے اکر آ رہا ہوں سوزر بزار گیا سبزی منڈی گیا مختلف علاقوں میں سب جگہ ہر جگہ پانی بھرا ہوا ہے بہترین صورتحال ہے سبز کراچی میں اور لوگ اپنی مدد آپ کے طور پر کر رہے ہیں میں پی سی جس کا چیئرمین بھی ہوں اسی کا یعنی کی ایم سی کو جس کو نالے صاف کروانے جائی تھے نہیں کروائے چیئرمین جو ٹاؤن کا ہے اس نے اپنا کام نہیں کیا پیپلس پارٹی کا ہم اپنی مدد آپ کے دہت کر رہے ہیں ہمیں کوئی پیسہ نہیں ملاوا ہمیں کوئی مسائل نہیں ملے ہوئے لیکن ہم پوری اپنی مدد آپ کے دہت اللہ علیہ وسلم نالے بھی صاف کروا رہے ہیں سڑکے بھی صاف کروا رہے ہیں کیوں کہ عوام کو ہم چھوڑ ہی سکتے ہم کس طرح لوگو یہ اس حال میں چھوڑ دیں لیکن انہوں نے تو بہترین حال میں چھوڑ دیا ہے اس بارش نے تو بہت اچھا ہوا یہ بارش ہوئی اس کے نتیجے میں جس بہترین طریقے پر یہ اکفوز ہوئے ہیں اب تو ان کے پاس جو رہیسہ چاہتا وہ بھی چلا گیا ہے انشاءاللہ بلہ آپ کہہ رہے ہیں ابھی انتخابات میں یہ اثر آئے گا کئی نہ کئی متاثر ہوگا بلکل متاثر ہوگا بہت شکریہ سیفر الدین صاحب بتا رہے تھے کہ یہ جو کارکردی کے گھر بہتر ہو جاتی ہے اور پانی اس طرح کچھرے میں نہیں ہوتا اس طرح جمع نہیں ہوتا یقینی طور پر صورتحال بہتر ہو سکے گی ناظرین شہر ہے کب ٹھیک ہوگا کب اس کے بنیادی مسائل شہری مانگ رہے ہیں کب ہوں گا یہ سوال ہے تو اس وقت ہر شہری کے ذہنوں پر اٹھتا ہے کس طرح دیگر بڑے شہروں کی طرح کراچی کو بھی توجہ دی جائے گی اور اس کو اس طرح نکھارا اور بنا جائے گا یہ سوال ہے ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے اقتدام کی طرح پہنچ چکا ہے اپنے میزبان علیوزہ کو دیجئے اجازت پھر آئیں گے آپ کے سامنے اور اشیوز رکھیں گے جب تک کے لیے لانے کے بعد